بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہی انتظامیہ نے سکول کھولے سورج آگ برسانے لگا ہے ہر طرف سے بچوں کے چیخ و بکار بے ہوش ہونے لاکھ سے خون آنے کی اطلاعیں آ رہی ہیں یوں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ گرمی چھوٹے ماسوں پھولوں سے بردارست نہیں ہوتی اور ریاکشن کے طور پر وہ بیمار ہونے لگے ہیں اور ہی سٹروک کی وجہ سے وہ سکول والدان کے سکول نہ بھیجنے پر مجبور ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ بچوں کی حالت کیسی بنی ہوئی ہے اب اربی اختیارہ کو بھی ہوش آ گیا ہے کہ ہمیں سکول اس گرمی میں نہیں کھولنے چاہیے تھے اور اب وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے لگے ہیں کیونکہ گرمی ان پھولوں سے بردارست نہیں ہو رہی نہ ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت ٹمپریچر فورٹی فورٹی فائی فورٹی سکس یا فورٹی سیون اور فورٹی ایٹ تک چلی جاری ہے اور ان حالات میں جبکہ ہر طرف بجلی کی بندش ہے سکولوں میں لوڈ شیڈنگ ہے دو پہر کو بچے جب واپس آتے ہیں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے اب حکومت پنجاب نے جو ڈیوریشن ہے اس کو کم کرنے کا فیصلہ کی ہے یعنی پہلے بارہ بجے چھٹی ہوتی تھی اب تمام سکولوں میں انہیں ٹائمنگ ساڑھے گیاران کر دیئے اگر ساڑھے گیاران کر دیتے تو اور بھی بیس تھا پھر بھی حکومت کو ہوش کی نہ ہون لینے چاہیے اور جلد از جلد سکولوں کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے موسیقی